اسلام علیکم ویلکم آئی نیو ویلوگ کیسے ہیں آپ ویورز خیر خریت سے ہیں آج میں نے اپنے ہی سیلون پہ فیسز بائی آصفہ پر کروائی اپنا روڈ سٹچ اپ ہیر کلاسنگ کروائی ہے کافی گری ہیر آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو میرے بالوں کا کلر خراب ہوا ہوا تھا بہت زیادہ یلو ٹان اور اورنج ٹان بس مکس ہوئے تھے بال تو ایک تو گرمی اتنی چختی ہوئی ہے چلاتی ہوئی گرمی اور اس پہ پھر یہ بالوں کا کلر اور جو روڈ سٹچ اپ ہے یہ تو میں منتھلی کرواتی رہتی ہوں یا ٹوانٹی ڈیز کے بعد کروالی موسیلی میں ویسے ون منتھلے جاتی ہوں اور جو ہیر کلاسنگ ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں تقریبا چار ماہ کے بعد میں کروارہی ہوں جب میں گئی تھی عمرے پر تو لاس ٹائم میں تب میں نے ہیر گلاسنگ کی تھی اور اب میں نے یہ کروائی ہے تو اب جناب یہ ہے کہ میں نے لیے ہیں دو شیڈز لیے ہیں اور شیڈز ہیں پریوانا کے ایک ہے ٹین این اور جو میں نے اس کے ساتھ مکسنگ کی ہے وہ ہے نائن پوائنٹ ڈبل ون کی اس کا جو ٹین این ہے وہ ہے لائٹ بلونڈ میں اور اس کے بعد جو نائن پوائنٹ ڈبل ون ہے وہ ہے ایش بلونڈ میں اچھا اور پھر اس کے بعد ون انچ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے نیوٹیلائزر اسے آپ انٹی کلر بھی بول سکتے ہیں جو میرے ہیر میں آ رہی تھی شیلو اور اوریش ٹون آ رہی تھی وہ اس کو ختم کرے گا اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ٹین والیم اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کے بکسنگ کی ہے اور سب سے پہلے گلاسنگ کرنے سے پہلے میں نے اپنی روٹس کی کوریج کی ہے اور سیون نمبر میں تقریبا سیون نمبر جو تھا وہ تھا ٹو انچیز اور اس کے بعد ٹین این اور نائن پوائنٹڈبل وان ان کے میں نے 3 ٹری انچیز لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اسے میں نے ٹین والیم میں مکس کر کر کے اور اپنی روٹس پے اپلائے کر دیا ہے اچھا جناب جب یہ میرے روٹس پے اپلائے ہو گیا ہے تقریبا دھرٹی منٹس کے بعد اور جو میں نے گلوسنگ کیلئی ڈائب ناکے رکھا ہوا تھا تو اس میں 15 ایمل میں نے ڈالا ہے آپ کے پاس کوئی بھی سیرم ہے آپ وہ ڈال دیں آپ اس کے اندر کوئی آپ ماسک ایڈ کر دیں جو آپ کے پاس ہو وہ آپ اسے ایڈ کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اب میں نے یہ کیا ہے کہ جی ہیر یونٹ پہ جا کر اور اس کے بعد بالوں کو سارے اچھی طرح سے میں نے کھو لیا تھا آپ حلقا سا پہلے ویٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ویٹ نہیں کیے تھے کیونکہ میرے بالوں میں اچھی خاصی ییلو ٹون آ رہی تھی تو میں نے اس کو ذرا نیوٹیلائز کرنا تھا اور جب یہ میرے بالوں پہ سارا لگ گیا نیچے والے بالوں پہ لگ گیا اور اس کو یہ تقریباً 25 مینٹس لگا رہ گیا 25 مینٹس کے بعد پھر دوبارہ سے بالوں میں اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کیا ہے اور اس کے بعد جو میرے روٹس پر بھی ڈائے لگا ہوا تھا اسے بھی ساتھ جو ہے نا مکس کر کے کیونکہ اب یہ واش کرنا تھا تو اسے واش کرنے سے پہلے تھوڑا سا پانی اوپر ڈالا تھا تاکہ سارے بال جو ہیں ایکول مکس ہو جائیں اور اس کے بعد جب یہ سارے اچھی طرح سے مکس ہو گئے تو پھر اس کو میں نے جو کلٹ شیمپو ہے وہ آپ لے لیں یہ آپ کے پاس سودنگ شیمپو ہے تو بہت اچھی بات ہے تو اس کو آپ نے یہ کرنے کا کلٹ شیمپو ہے تو آپ تھوڑا سا پانی میں مکس کریں مکس کرنے کے بعد وہ آپ اپنے بالوں پہ سارا پلائے کر دیں آپ اس میں جو آپ نے کلوسنگ بنائی ہے اگر سودنگ شیمپو ہے تو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ ساتھ ہی آپ اس میں آپ ماسک بھی آپ نے ڈالا ہوگا یا سیرن بھی ڈالا ہوگا تو وہ آپ وہ کر کے اور اچھی طرح سے کلوسنگ کر لیں ٹونٹی فائیف منٹس کیلئے جب تھرٹی منٹس کیلئے کلوسنگ کر لی اسے رنز آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو ایسا پروٹین ماسک لگا لیں اور میں نے بھی ایسے ٹین منٹس کیلئے پروٹین ماسک لگایا تھا اور اس کے بعد جب یہ کچھ بال میرے ڈرائے ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے نا ٹاول ڈرائے سمجھے کے ہیئر تھے تو اس میں میں نے میرے پاس پینٹین کا سیرم ہے وہ میں نے اس پہ لگا دیا اور جب بھی آپ سیرم لگائیں آپ نے سب سے پہلے اپنی جو لیند کا بال ہوتا ہے نا ڈیمیج پریزی جو ہوتا ہے وہ ہمارے اس پہ ہوتا ہے لیند کے بال پر تو آپ یہ دیکھیں آپ میرے بالکل بال جو گریئے تھے وہ کور ہو گئے ہیں آپ کو کہیں پر بھی آپ کو وائٹ بال نظر نہیں آئے گا تو آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد جناب اب یہ ہے کہ میں نے اپنا بلوڈ رائے کروایا ہے اور بڑا ہی اچھا کلر آگے تھا مجھے تو بہت اچھا لگائے آپ مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کلر کیسا لگا ہے جو میں نے اپنے ہیر کی میں نے گلاوسنگ کی اور اگر آپ کوئی بھی فیشن ڈائی لیتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ منت میں ٹو ٹائم انٹی کلر شیمپو یا انٹی ییلو کلر جو شیمپو ہوتی ہیں وہ آپ یوز کر لیا کرے تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کے بالوں میں پیگمنٹ نہیں آئے گا نہ ہی ییلو نہ ہی اورنج اور آپ کے جو بالوں کا کلر ہے وہ فیٹ نہیں ہوگا تو اب جناب ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ